راول پنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسیحی براتری کی احتجاج اور اسمان ڈار کی گرفتاری کے بعد جلسے کا مقام سی ٹی آئی سے تبدیل کرتے ہوئے وی آئی پی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے بلا اجازت جلسہ کرنے پر پولس کے جانب سے اپریشن کیا گیا جس میں اسمان ڈار سمیت متدد پی ٹی آئی کار کنان کو حراست میں لیا گیا صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب عمران خان خود بھی میدان میں آگئے ہیں اور انہوں نے ہر صورت سیالکورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق عمران خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت نے کبھی ان کا کوئی جلسہ دھننا یا ریلی وغیرہ نہیں روکی کیونکہ ہم جمہوریت سے مخلص ہیں میں آج سیالکورٹ میں ہوں گا اور اپنے تمام لوگوں کو ہدایات دے رہا ہوں کہ باہر نکلے اور بعد ازا نماز ایشہ اپنے شہروں اور علاقوں میں اس فرستائی امپورٹن حکومت کے خلاف احتجاج کریں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی اقتدار ملتا ہے ایسی پر چڑھائی موڈل ٹرون میں قتل عام ججوں کو رشوت دینے اور نواز شریف کے جانب سے خود کو امیر المومنین قرار دیے جانے جیسی حرکتیں کرتے ہیں اپوزیشن میں جمہوریت کا منفی استعمال حکومت میں جمہوری اقتدار کا جنازہ نکالتے ہیں مگر لوگ اب ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں سابق وزیراعظم نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ کوئی شک میں نہ رہے میں آج سیالکورٹ جاؤں گا امپورٹن حکومت نے ہماری قیادت اور کارکنان کے خلاف سیالکورٹ میں جو کچھ کیا وہ اشتال انگیز ضرور ہے مگر گیر متوقع ہر کس نہیں زمانت پر رہا مجرموں کے اس ٹولے اور لندن میں مقیم ان کے عدالت سے سزا یافتہ قائد نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے خلاف استعائی حربیں استعمال کیے ہیں